بسم اللہ الرحمن الرحیم بینچ کے ہیڈ کے طور پر اپنے فرائے سر انجام دیں گے اور میری خبر بلکل درست ثابت ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جسٹس امین الدین خان کا نام آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا یہ بہت ایک امپارٹنٹ اور ایک بڑا اہم اجلاس تھا اور اس اجلاس میں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور وہ ڈرامائی صورتحال تب پیدا ہوئی جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کا نام آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا تو حکومت نے ان کی مجودگی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کی مجودگی میں حکومت نے ان کے نام کی ڈٹ کر مخالفت کی اور کہا کہ ہم کسی صورت ان کو آئینی بینچس کا سربراہ مقرر نہیں کر سکتے ان دونوں میں سے کوئی ایک نام بھی ہمیں قابلے قبول نہیں ہے پھر اس کے بعد جیسے جسٹس یائی افریدی کا نام پیش کیا گیا بطور چیپ جسٹس کیونکہ ایک اپوزیشن کی ڈیمارٹ تھی نا کہ جسٹس یائی افریدی جو چیپ جسٹس اور پاکستان ہیں ان کو کانسٹیٹوشنل بینچ کا ہیڈ بنا دیا جائے تو حکومت نے ان کی بھی مخالفت کی حکومت نے کہا یہ تو پھر سارا کام خراب ہو جائے گا کہ پہلے ہم نے ان کو چیپ جسٹس بنایا پھر ہم ان کو کانسٹیٹوشنل بینچ کا ہیڈ مقرر کر دیتے ہیں اس کے پر بھی اختلافات کل کر سامنے آگئے اب اکثریتی ووٹ جو حکومت کو پڑے ہیں اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کے جو نئے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان انہوں نے خود کو ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے خود کو ووٹ کاسٹ کیا اور ان کا ووٹ ایک ووٹ ان کے آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر بہت جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور ٹرننگ پوائنٹ ایسے تھا کہ جسٹس امین الدین خان کا ایک ووٹ ان کا خود کا ایک ووٹ جو ہے اس نے ان کے آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس امین الدین خان کے والے سے بات کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کی کامپوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ چیپ جسٹس آؤ پاکستان سپریم کورٹ کے دو ماؤ سینئر جیٹ سائبان دو ہائی کورٹ کے جو چیپ جسٹس سائبان ہیں وہ ہوتے تھے اور پھر سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جیٹ جیٹ ہوتے تھے پاکستان بار کانسل کے نمائندے اختر حسین ہوا کرتے تھے وزیر قانون ہوا کرتے تھے اور ایٹینی جنرل ہوا کرتے تھے پہلے جوڈیشل کمیشن کی کامپوزیشن یہ تھی اب جوڈیشل کمیشن کی کامپوزیشن ہو گئی ہے چینج اور چینج یہ ہوئی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جیٹ سائبان ہیں ان کی جگہ عراقین پارلیمنٹ آگئے ہیں عراقین پارلیمنٹ آگئے ہیں اور اب عراقین پارلیمنٹ کی تعداد میں ہو گیا ہے اضافہ کہ اب ایک ایک جو ہے ہم نے عراقین پارلیمنٹ دو جماعتوں کا پھر ایک اکلیتی ووٹ بھی آیا پھر اکلیتی ووٹ بڑا سازگار ثابت ہوا اس میں بہت جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ اس پورے عمل کے اندر ایک اکلیتی ووٹ جو ہے اس نے پوری گیم کا پانسہ پلٹ دیا اور وہ اکلیتی ووٹ کون سا تھا اس کے پر بھی بات کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو حکومت کی فیور میں ووٹ گئے ہیں جسٹس امین الدین خان وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اس کے بعد ایٹین ای جنرل منصور آوان مسلم لگنون کے رکنے قومی اسیملی شیخ آفتاب بیرسٹر سینیٹر فاروق ایچ نائک پیپس پارٹی کے راہنما اس کے بعد ایک ووٹ تھا اقلیتی ووٹ بھی تھا ان کا ایک اقلیتی ووٹ میں جو ان کی رکنے جو ہیں وہ ممبر جو ہیں اسیملی کی خرشید بورچا ان کا نام ہے روشن خرشید بروچا روشن خرشید بروچا صاحبہ پھر ایک ووٹ جو ہے وہ پاکستان بار کانسل کے نمائندے اختر حسین یہ سات ووٹ حکومت کی فیور میں گئے اور پانچ ووٹ حکومت کے اگینسٹ آئے جس میں چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس یائی افریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر شبلی فراز سینیٹر شبلی فراز تحریک انصاف کے اور پھر عمر عیوب رکھنے قومی اسیملی تحریک انصاف کے اب یہ پانچ ووٹ ایک طرف اور سات ووٹ ایک طرف اب آئینی بنچز کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے آئینی بنچ کے سربراہ کے طور پر جسٹس امین الدین خان کا نام تو فائنل لیکن آئینی بنچ کے اندر جو مزید ججز ہیں وہ کون سے ہوں گے ان کے بھی میں نام دے رہتا ہوں آئینی بنچ میں جسٹس امین الدین خان صاحب سربراہ کے طور پر کانسٹیٹوشنل بنچ کو ایڈ کریں گے بلوچستان سے دو نام جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل پنجاب سے جسٹس آئیشہ ملک ہوں گی اس کے بعد سندھ سے جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس حسن عزر رزوی پشاور سے جسٹس مسرط علی سات رکنی آئینی بنچ کے اندر تمام صوبوں کو نمائندگی مل گئی ہے تمام صوبوں کو نمائندگی مل گئی پنجاب سے بھی مل گئی بلوچستان سے بھی مل گئی سندھ سے بھی مل گئی کی پی کیسے جب ایک نمائندگی ملی ہے جسٹس مسرط علی صاحبہ کے نام کے اوپر رضا مندی کا اظہار کیا گیا تو جسٹس مسرط علی کا نام اس لیے فائنل کیا گیا کہ پہلے تو ان کے نام پر اختلاف آیا اور آپوزیشن نے اختلاف کیا کہ جی نہیں وہ ہم نہ اس نام کو فائنل نہیں کر سکتے تو حکومت نے کہا کہ جی ہم نے تو کرنا ہے لیکن اس پر چیف جسٹس صاحب کا نام پیش کیا گیا اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں چیف جسٹس صاحب کے نام کے اوپر تحفظہ ظاہر کیے گئے حکومت کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس نہیں ایک آئینی بینچ کو ایڈ کرنا ہے تو پھر ہم نے اتنا بڑا جوڈیشل کمیشن کس لیے بنایا تھا پھر چیف جسٹس غود بنا لے تھے جوڈیشل کمیشن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے اور ڈٹی رہی کہ ہم نے پشاور سے بھی ایک نمائنگی دینی ہے اور ایک جہ جہمو ہے جسٹس مسارت الالی اب جسٹس مسارت الالی بھی آ گئیں اب کوٹ رپورٹر سے میری بات ہو رہی تھی لیکن وہ مجھے ایک بڑی اندر کی خبر بتا رہے تھے اور وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹوشنل بینچز بننے لگیں ہیں اب جو آئینی بینچز بننے لگیں ہیں وہ آئینی مقدمات سنیں گے اب آئینی مقدمات میں بہت سے آئینی مقدمات ہیں اب ایک چیز جو واضح نظر آ رہی ہے جو کلیر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سات رکمی آئینی بینچ میں چار ججز جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس نئی مختلف غان اور جسٹس مسارت علی چار ایک طرف اور تین جسٹس محمد علی مذر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن نظرز بھی مطلب اگر فیصلہ اختلاف رائے سے بھی ہوتا ہے کسی بھی کیس کا تو وہ پاسیبیلٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ فیصلہ چار تین کے تناسب سے ہوگا اکثریتی فیصلہ چار کا ہوگا اور جو تین ہے ان کا یہ ہوگا لیکن وہ ہوگا کس کیس میں مخصوص نشستوں کے کیس میں دیکھیں نا مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس مسارت علی تو تیرہ رکنی فل کورٹ کا حیصہ نہیں تھی کیونکہ جو تیرہ رکنی فل کورٹ تھا اس میں جسٹس مسارت علی صاحبہ جب سخت علیل تھی تو وہ اس بینچ کا لارجر بینچ کا حیصہ نہیں بنی اب جیوڈشل کمیشن کے جلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر نے ایک ڈیمانڈ کی اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی حکومت کو کہا کہ آپ ایک کام کریں آپ آئینی بینچ تو بنا رہے ہیں تو آئینی بینچ کے والے سے آپ فل کورٹ کو یہ فل کورٹ کی یہ اختیار دے دیں کہ فل کورٹ آئینی بینچ کے والے سے فیصلہ کریں اس پر بھی ایک قومت نے اختلافات اپنے کھل کر سامنے رکھ دی اور ایک قومت نے کہا کہ ہم تو اس پر اپنا اختلاف کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹ 26 میں آئینی ترمیم کر رہی ہے 26 میں آئینی ترمیم میں لکھا ہے کہ کانسٹیٹوشنل بینچ جوڈیشل کمیشن بنائے گا جوڈیشل کمیشن کی جو کامپوزیشن ہے وہ ہم نے اس 26 میں آئینی ترمیم میں لکھ دی ہے لہٰذا اب ہم اپنی بات سے نہیں مکڑ سکتے اپنی بات سے قطعی طور پر جو ہے وہ ہم انکاری نہیں ہو سکتے ہم نے جو چیز لکھ دی ہم تو اس پر قائم ہے تو سر یہ جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں ہوا امین الدین خان لارائی کورٹ کے بھی ایک بڑے دبنگ اور ایک بڑے کریڈبل جج کے طور پر پہچانے جاتے تھے پھر وہ سپریم کورٹ کے جج بنے اور وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا آرٹیکل تریسر ٹے سے متعلق اور پھر وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس بینچ نے مقصود نشستوں سے متعلق فیصلہ دیا اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس نئی مختلف خان اور جسٹس امین الدین خان یہ تین ججز نے مقصود نشستیں تحریک انصاب کو دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا تو سر یہ تو تھا آئینی بینچ کا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آئینی بینچ کے والے سے جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ سات رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ آئینی مقدمات سنے گا اب سپریم کورٹ کا رول چکے اس میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کانسٹیٹوشنل کیسز سے اب ہو گئی ہے بریوزمہ اب یہ معاملات آ گیا ہیں آئینی بینچ کی طرف اور یہ کہنے میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے کوئی ارج نہیں ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہی اصل چیپ جسٹس ہیں اگر دیکھا جائے تو سارا جو معاملہ ہے وہ آئینی بینچز کے سامنے ہیں تو سپریم کورٹ کا رول چکے اب سیاسی نہیں رہ اور وہ سیاسی کیسز نہیں سن سکتی تو چیپ جسٹس جسٹس یا یا فریدی وہ اپنے کورٹ آف کنڈک کو سامنے رکھ کر کام کریں گے اور جسٹس امین الدین خان بطور کانسٹیٹوشنل کورٹ کے ہیڈ کے طور پر اپنے فرائد سر انجام دیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر بہت جلد اپنے مستقبل کے والے سے فیصلہ کریں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں سر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہو سکتا ہے ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہ ہو اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکبان